بیٹ اب جیسے اب سنتے ہیں نا اس لئے باطن پر تمہارے سامنے نہیں آتا اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل 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 تو اس کی تقاریر سن سن کے تو سامنے آگے بیٹا ہے کسی اور کے سامنے کیوں نہیں بیٹا اور ایک ہی معنی میں اٹھایا اور ایک ہی لفظ لیاب کو وہ کر دیا ہے کہتے ہیں جی بلا دلیل تقلید کرنا وہ اس پہ شروع ہو گیا تو تو اب سوال ان سے یہ بھی کیا جا سکتے ہیں کہ تو جو نا ہر جگہ بلا دلیل چیز حرام نہیں ہے لیکن تقلید کا ایک معنی اٹھایا گیا پھر استلائی اب یہ کس نے بنایا تو بزرگوں نے کیا اٹھایا گیا اٹھایا گیا اٹھایا گیا اٹھایا گیا پیروی پٹا باننا اندھی کہیں نہیں لے گا یہ تقلید کے لوگوی معنی میں آپ کو نہیں ملے گا جا کے لوگوی نہیں ہیں اسطلائی تو بات نہیں پھر استلائی کیسے لوگوی معنی میں نہیں ہے تو پیروی تو ثابت ہے قرآن اور حدیث سے تو کیوں آپ نے لیا نہیں اس لئے آپ بھز گئے سمجھ آئی پیروی بھی اس کا معنی ہے اتباہ بھی معنی ہے پٹا ڈالنا تو دین کی رسک گلے میں ڈالنا مانا توڑی ہے تو بیس و مبیسہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر وضاحتیں دیں گے جب میدان ہار جائیں گے تو پھر وضاحتیں دیں گے تو اللہ ہم ان چیزوں سے بچے ہم تمہاری طرح جا کے خاموش تماشائی بن گے جس چیز میں ہم تھے تو اللہ تعالی نے ہمیں دکھایا بھی اور دنیا نے آج تک مانا بھی ہے اور یہ میڈیا بھی مان چکی تھی کہ آپ کے ٹکر کا آدمی ہم نہیں لاسکے اور تم بھی نہ چاہتے ہو کہہ دیتے ہو کہ یار آمل تو بہت بڑا ہے مگر صوفی نہیں نہیں فارغ نہیں اکثر یہ سوالات آتے رہے تھے کہ آپ کو استاد کہاں سے فارغ ہے میں نے کہا اس کو بولو دونوں طرف سے فارغ ہے اوپر سے پگڑی بھی بندی اور سنت ساری موجود ہے اور بیگمیں بھی چار پوری ہیں تکمیل پوری ہو گئے یہ ٹینچن دینے نہیں ہے کنہ سے پڑھا یہ ثابت ثابت مت کر اسباب علم کی باتیں کیا گئے اسناک شرط ہے یعنی آپ مولوی کس سے بنتے ہو آخری جو بخاری کی روایت ہے نا کلمتانی حبیبتانی یہ تمہیں مولوی بناتی سی پہ آگے تمہیں پکڑی بنتی ہے چلال تزیلو بکوی زی شابی 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 یہ مولوی بناتی ہے تمہیں سمجھ آئی پھر سلت جس بزرگ نے تمہیں دے دی یہ مولوی آپ کیا اس بزرگ کو پاکل سمجھو گے تو اجازت جو ہے یہ جو بعد میں طریقہ پہلے اسی طرح سے چلا دا ایک بزرگ کی صحبت میں دیتے تھے وہ طریقہ آج بھی رائے جی تو ہر کسی کو تو نہیں دیتے ایزہ توڑی ایرہ غیر اور نتو غیرہ چلے جائیں گے اور ہاتھ میں پکڑا دیں گے ان کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کیا کرتا ہے یہ اجازت اہل حق کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے اس لئے کسی کی خلافت پر اجازت پر رد مت کرو یہ تو سیدھے سیدھے پیچھے تم رد کر رہے ہیں بزرگ کو ہمارے میں مارکٹ نہیں بس اس کو کسی بھی عالم کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کسی خلیفہ کے کہل اس کو خلافت اللہ نے اس کو ہم برا بلا نہیں کہتے یہ رب کی طرف سے آتے ہاں مورید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے مشورہ کرے خلیفہ کو چاہیے مشورہ کرے کیا کہا باقی اگر کوئی بزرگ دے رہا ہے کسی کو جزت پر رد مت کر اس کے بارے میں یہ کہنا اس نے مارکٹنگ کے لئے دیئے تو یہ آپ اس کی ذات پر رد کرتے فلانگ کے لئے دیئے جس طرح اس کے پاس آئے اس نے پرانسفر کر دی سنت آپ کے پاس آگئے محنت آپ کے لئے میتان کھلا ہے اس لئے اس صوبیہ کے لئے کتاب پڑھنا تو دلیل شرط ہے کتاب پڑھ گئے سنت تو ان کے پاس موجود ہے اور ہماری اثنات تو ہر طرح سے جاتی ہے وہ صدیق حضرت علی تک جو سنت جاری اور عالی سنت تو صوفیہ کے پاس پڑھی اس لئے کہ یہ صدیقین کی سنت ہے اب وہ محنت نہ کرنے کی ویسے کہ اس کے پاس وہ علم نہیں آئے تو یہ نقصان تو اس کی سنت پر رد مت کرو تو جب سنت مل گئی تو اس کو اللہ نے دے دیا کہاں سے پڑھا ہوا ہے کدھر سے پڑھا ہوا ہے تم پڑھے پڑھے آج تک اس کے جواب دے سکتے ہیں یہ تمہارا پڑھا ہوا آج بیٹھ گیا تھا نا کیسے پڑھا ہوا بیٹھا ہوا تھا ایک سے ہار کے آگے دوسرے دوسرے سے ہار کے آگے یہ تو پڑھے ہوئے کہا لے تمہارے آخر میں مذہب بھی مان لیتا ہے بات یہ کہ حدیث اہل حدیث یہ سب ہیں یہ کوئی الگ نام کے ساتھ آپ اس کو تسلیم مت کرو یہ جتنے بھی مسلک ہے یہ حدیث پر ہے کیا ہم نہیں ہیں ہم اہل حدیث نہیں ہیں کیا حلفی حدیث کے خلاف چلتے ہیں سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنا آپ کو فقہ حنفی میں نظر آئے گا ہر روایت پر عمل ہمارے مسلک میں ثابت ہے صحیح سے لے کے مشعور ضعیف اور موضوع تک آپ کو اس پر عمل میں لے گا یعنی حدیث کی ہر قسم پر عمل کاملے گا دیکھئے حنفی میں تو پکے کون ہیں وہ حدیث پر عمل کرنے والے ایک آدمی جب آپ کے پاس آتا ہے کہتے ہیں جی تقلید کی کیا مانے اور آپ کیا کرتے ہو تو پہلے اس کو تو پکڑا کے جو کتابیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے تو یہ بھی تو تقلید ہی ہے بخاری بغیر تقلید کے لگی گئی ہے تو نے اسما اور رجال کو دیکھا ہے ان سے ملاقات کی ادھر آپ کی تحقیق ہے پھر تو ان کو وہ روایت نہیں آئی جائے جو حضور نے خود اپنے حاج سے لکھی ہو اور اس میں کسی بھی رجال کا نام نہ ہو تب اس کا دعویٰ سچا ہو سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے جب آپ اسی شخصیت کو یا صحابہ سے لے کر کے کسی کو بھی میار نہ سنجھو تو پھر تو آپ وہ چیز لاؤنا جو حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو ملے گی تو اس کا دعویٰ کہاں گے اور ہر جگہ اگر یہ کہے کہ جی ناجائز دلی تو پھر اس کی اپنی ذات کائن کی جائے گی کہیں کہ یہاں بھی تو آپ اپنے آپ کو بلا دلیل اپنے باپ کا بیٹا مانگی تو یہ چیزیں اصل چیز بزرگوں نے جو کی ہے وہ یہ یہ کہ عالم کے حسنِ زن پر اس سے دلیل نہ مانگنا اور اس کو تسلیم کر لینا تو اب علم وعلت ہے نا جائل سے دوڑی کا ہے وہ آگے تو عالم ہے عالمِ دین ہے علم ہے اس کے پاس اس کی دلیل اس کی شخصیت دوڑی ہے ذات دوڑی ہے بات ہوئی ہے کہ ایک فقی بھاری ہے ہزار عابدوں پر پہلے میں یہ تھا پہلے میں یہ ہو گیا پہلے میں یہ ہو گیا کیوں ہوں تو اس میں بھی تو ٹھیک ہو سکتا تھا اگر تو بھرلی تھا بھرلیت کو ٹھیک کرتا تو دیوبندی تھا دیوبندیت کو ٹھیک کرتا اگر تیری نظر میں ہوتا جب تو نے اس کی چھوڑا چھوڑا کیوں کہاں کیا وہاں اصول نہیں ہے کیا بھرلیت حدیث کے خلاف تم سے بات کرتے یا دیوبندی حدیث کے خلاف چلتے یہ ڈرامے بازیاں ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مت کو کہ ہم حدیث کے خلاف بات کرتے ہم تمہیں مجھتے نہیں مانتے بس اصحاب و رائے نہیں ہوتے ہوتے اب حنفیت کہاں سے ثابت ہے تو بخاری سے ثابت ہے جب بخاری لیتے ہو وَقَالَ بَعَذُ الْنَّاسُ تو تم کیا چیز ہو یہ تو ہمارے بزر کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے نہیں کہتے ہیں یہ صحیح مذہب ثابت ہے اگر اس نے اصحاب و رائے کسی کو مانا تو آناو کو مانا ہے یہ ہمیں وزنی کرتا ہے سوال یہ ہے کہ رد مت کرو یہی چیزیں یہ رد جو ہوتا ہے یہی نقصان دیتا ہے اب یہ پیچھے ہم نہیں گئے تو انہوں نے اٹھا لیا اس چیز کو اب آگے وہ تمہیں پکڑتے ہیں تیرے سولہ سال کی ساری محنت جو ہے نا ایک ہی دن میں ہو گئے تھے یہ حدیث میں آیا ہے تو بزرگ یہ فرماتے ہیں فضل کیا نا اصل پوائنٹ پہ آئی تک آپ لوگ نہیں پہنچے پھر تم لوگ آپس میں ہو کر رہے تھے اصل مقصد کیا ہے جو اصول اماموں نے دیتا وہ تم نے چھوڑا ہے اور اسی رستے سے آئے ہیں تو آگے آپ کو کہتے ہیں ازاسہ الحدیث وہ مذہبی میرے سے بھی ملتے ہیں تو میں نے کہا ہے تو اماموں کا مذہب ہے تم تو اہل حدیث ہو نا حدیثوں کے اندر صحیح حدیث کا مذہب کس کا ہے اس پر تو آئیمہ کا اجماعیت یہ تمہارا تو نہیں ہے آپ ہمیں پیش کرتے ہیں تمہارا تو اڑیئے تم اپنا اصول لاؤ تمہارا اصول لاؤ اصل چیزیں یہی ہیں اور ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اپنے جتنی بھی باتیں اس کے پیچھے حدیث ہونی چاہیے وہ پھر تم سے کچھ بھی نہیں بہنے گا وہ چلا جائے گا جب تم بزرگوں پر آگے پھر وہاں ٹھائے گا تو یہ منشور ہے کہ اس کو اگر آپ آج بات کرتے ہیں تو آپ کو بھائی ٹھنگ کرتے ہیں یہ غلط ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان چیزوں میں پڑھو گے لوگ اس لئے پریشان ہیں آپ اس نکتے کو بھی پہنچو کہ پڑھا لے کا آدمی یا کوئی بھی آپ سے کیوں بیزار ہم کہاں جائے اب ایک آدمی کام شروع کرتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتے ہیں